اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب دوست حیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کنفائن سپیس اینٹری چیک لیس جو ہے وہ کس طرح سے فیل کرتے ہیں تو بینہ وقت ضائع ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسل ایکیوپمنٹ کنفائن سپیس آئی ڈی یعنی کہ آپ اگر کسی ویسل میں کام کرنے جا رہے ہیں کسی ایکیوپمنٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں یا ویسی ایکسی ویشن مقرح میں کام کرنے جا رہے ہیں اس کے آئی ڈی یعنی کہ آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پرمٹ پہ جو بھی لوکیشن لکھی ہو آپ نے اگزیکٹلی وہی لوکیشن یہاں پہ لکھ لینی ہے یہاں پہ انٹری ڈیٹ لکھ لینی ہے اس کے بعد جناب پہلا آپشن آجاتا ہے جی کنفائن سپیس انٹری پلان پروائیڈڈ اینڈ اویلیابل آپ کے پاس جو ہے کنفائن سپیس انٹری کا پورا پلان ریٹن فارمٹ پہ پڑا ہوا نہ چاہیے اس کے بینے آپ انٹری کر بھی نہیں سکتے تو یہاں پہ آف کورس ہی آئے گا اگر نو آئے گا تو آپ کو پرمٹ ہی نہیں ملے گا سیکنڈ آپشن ہے جی آر بیریکیٹڈ آر ایریا بیریکیٹڈ اینڈ ہیز وارننگ سائن پوسٹڈ آپ نے جتنے بھی ایریا آپ کا ہے آپ کام کر رہے ہیں فور ایکسی ویشن میں کام کر رہے ہیں تو ایکسی ویشن آپ نے جو ہے اپنی بیریکیٹ کر لی ہے اور وارننگ سائن پوسٹ کر دی ہے کہ کنفائن سپیس ورکنگ اور دوسرے یا پھر ڈیپ ایکسی ویشن والے جو بھی بیریکیٹ ہوتے ہیں وہ پوسٹ کیے ہیں یا نہیں یہاں پہ بھی آپ نے یس کر دینا ہے الیکٹریکل سورس آئیسولیٹڈ یعنی کہ اگر کوئی تار وغیرہ یا کوئی بھی الیکٹریکل کا سورس ہے آپ کی ایکسی ویشن میں یا آپ کی کنفائن سپیس میں تو آپ نے اس کو آئیسولیٹ کر دیا ہے یعنی کہ اس کو لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ یا پھر آسان زبان میں آپ نے اس کو پیچھے سے ٹرن آف کر دیا ہے اگر ہے تو یس اگر نہیں ہے اس طرح کا ایکسی ویشن میں اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو آپ نے نوٹ اپلائی کے بل پر کلک کر دینا ہے چوتھے نمبر پر آئے گا جی پروسیس پروسیس پائپنگ ایکیوپنٹ آئیسولیٹڈ اگر کوئی بھی پائپ لائن وغیرہ پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ آئیسولیٹڈ ہے یا نہیں اگر آپ کی کوئی پائپ لائن ایسی ہے جس میں آپ کی ایکسی ویشن میں یا آپ کی سائٹ پر کام چل رہا ہے جس کو جو ہے انہوں نے کھولا ہوا ہے تو آپ یس کریں گے نورمل اگر کوئی پائپ لائن گھزر رہی ہے آپ کی ایکسی ویشن میں سے یا آپ کی سائٹ میں سے تو اس کو آپ نوٹ اپلائی کے بل ہی کریں گے پانچ میں نمبر پر ہے اگر آپ کے لوگ پرسنلی وہاں پہ جا کے کنفائن سپیس میں کام کرنے والے ہیں اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی لاؤک آؤٹ اینڈ ہول ٹیگ پروسیجر پروسیجر فارلوڈ اگر یہ وہی ایک لاؤک آؤٹ ٹیگ آؤٹ میں آپ کو آنے والی کچھ ویڈیوز میں بتاؤں گا کیا پروسیس ہوتا ہے اگر آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سوچ سادہ زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کو اگر فار اگزیمپل آپ کی کنفائن سپیس میں کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے وہ سوچ وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ مین سوچ جو ہے اس کو بند کر کے اس کو لاؤک آؤٹ اور اس کو ٹیگ آؤٹ کرتے ہیں اور اس طرح کا لاؤک لگایا جاتا ہے کہ جب تک آپ اپنا کام کر کے باہر نہیں نکلیں گے اور اپنا تعلہ وہاں سے نہیں نکالیں گے اس مین سوچ کو کوئی بھی آن نہیں کر سکتا اس پروسیجر کو میں پریکٹیکلی آپ کو کبھی بتاؤں گا اپنی آنے والی ویڈیو میں تو اگر ایسا کو پروسیس آپ نے فالو کیا ہے تو یس کرنا ہے اگر نہیں کیا ہے اگر ایسا کوئی اپلائی کیبل نہیں ہے تو آپ نے نوٹ اپلائی کیبل پر کلک کر دینا ہے ساتھ میں نمبر پہ ہے جی ہوت کولڈ ورک پرمیٹ کمپلیٹیڈ آپ افکورس اس پہ یس ہی لکھیں گے اگر آپ ہوت یا اگر آپ کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو افکورس آپ جو ہے کنپائن سپیس انٹری کا پرمیٹ بھی لیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی نام نمبر پہ اٹموسفیر ٹیسٹڈ فور اکسیجن او ٹو اگر اکسیجن کا جو ہے یہ جو گیس ٹیسٹ ہیں تقریباً یہ سارے یس ہی آئیں گے کیونکہ اس کے بینہ اٹموسفیر ٹیسٹ فور اکسیجن ایڈرسل فائیڈ مونوکسائیڈ ادر گیسیز یہ سارے آپ نے یس ہی لکھنے ہیں چودہ نمبر پہ آجے گا جی گیس کیمیکل پرسڈ فلوشمنٹ اگر آپ کسی پائپ لین وغیرہ میں کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ نے میک شور کر لینا ہے گیسیز وغیرہ جو ہے وہ پرچ اور فلوشی نہیں گئے سادہ زبان میں آپ کے پائپ لین کمپلیٹلی جو ہے وہ کلین وغیرہ ہو گئی اگر ہے اگر پائپ لین وغیرہ آپ کام کر رہے ہیں پائپ لین کے اندر جا کے یا کسی بھی کیومنٹ کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں تو آپ نے یس پہ یس کرنا ہے اگر آپ نے پرچ کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں ہے تو نو آئے گا نوٹ اپلائی کے بلائے گا پندرہ نمبر پہ ہے جی کونٹینیوز گیس ٹیس پر فارم اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی آپ کی سائٹ پہ نورملی جو ہے وہ ہر دو گھنٹے یا چار گھنٹے یا تین گھنٹے ڈپینڈ ہون آپ کا ایشور آپ کو کیا ٹائم دیتا ہے آپ نے کونٹینیوز اس کے گیس ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں اور یہ ایشور ہی کرتا ہے اور وہی آپ کو آ کے اپ ڈیٹ دیتا ہے اگر اس پہ آپ یس لکھیں گے تو آپ کے ڈاکومنٹس میں جو ہے اس طرح کا ایک گیس ٹیسٹ ہوگا اس طرح کا ایک جو ہے گیس ٹیسٹ فارم ہوگا یہاں پہ آپ کے کونٹینیوز گیس ٹیسٹ ہونے چاہیے جتنا بھی ٹائم آپ کے پرمیٹ پر لکھا جائے گا اس حساب سے یعنی کہ دو گھنٹے اگر لکھا ہے تو ہر دو گھنٹے بعد یہاں پہ آپ کا گیس ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے چاہیے یہ ایشور کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اچھا دی سولہ نمبر پہ آ جاتا ہے جی میکینیکل وینٹیلیشن پروائیڈ فار اگزیمپل آپ کسی ویسل وغیرہ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہوا جو ہے وہ بہت ہی کم ہے تو وہاں پہ ایک سائٹ سے جو ہے آپ کو وینٹیلیشن دی جاتی ہے ہوا والا پنکھا لگایا جاتا ہے جس سے آپ کو ہوا ملتی ہے جسے ہم وینٹیلیشن فین کہتے ہیں یا میکینیکل وینٹیلیشن ستارہ نمبر پہ آ جاتا ہے جی اپروپیٹ پرسنل پروٹیکٹیو پی 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 اپکورس یہاں پہ آپ یا سی لکھیں گے یعنی کہ جو بھی ریکوائیڈ ہیں آپ کی کنفائن سپیس میں پی پی ای وہ کمپلیٹ ہیں وہ آپ کے پاس پروائیڈ اینڈ کمپلیٹ ہیں یہاں پہ بھی آپ یا سی لکھیں گے اٹھارا نمبر پہ ہے جی اپروپیٹ ریسپیرٹری سکابا پروائیڈ اینڈ یوز یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ کو سکابا کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے ہے کہ نہیں یس لکھیں گے آپ فل باڈی ہارنس پروائیڈ سیکنڈ یوز بائی ایچ اینڈرینٹ یہاں پہ پور رہے جی سب سے پہلے تو آپ کے پاس فل باڈی ہارنس ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پہ سب ہی لوگ جو کنفائن سپیس میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے پہنی ہو یوز کی ہو یہاں پہ بھی آپ یس ہی لکھیں گے بیس نمبر پہ جی اپروپیٹ لائٹنگ ایکیوپنٹ پروائیڈ اگر آپ نائٹ شیفٹ میں کام کر رہے ہیں نورملی جو ہے وہ کنفائن سپیس کا پرمیٹ ملتا نہیں ہے نائٹ میں لیکن اگر ان کیس آپ کو مر رہا ہے اور آپ نائٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اچھی لائٹنگ ہونی چاہیے اور اگر نائٹ شیفٹ میں اگر یہ اپلائی کیبل ہے لائٹس وغیرہ ہیں تو آپ کے آپ نے یس کرنا ہے ورنہ نوٹ اپلائی کیبل اگر آپ ویسل وغیرہ میں کام کر رہے ہیں کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ روشنی نہیں جاتی تو پھر آپ یہاں پہ اپنی لائٹس وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ جو ہے یس لکھیں گے اگر کسی اوپن ایریا میں یعنی کہ اوپن ایکسیویشن وغیرہ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے نوٹ اپلائی کیبل کریں گے یہ کس نمبر پہ ہے ریسکیو سرویس نوٹیفائیڈ آف کنفائن سپیس اینٹری اپریشن یعنی کہ جب بھی آپ کسی تنگ جگہ پہ یا کنفائن سپیس میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ریسکیو سرویس یعنی کہ آپ کو جو ایک ایمبولینس پروائیڈ کی جاتی ہے آپ کی نرٹس وغیرہ کوئی ایمبولینس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کنفائن سپیس میں کام چاہ رہا ہے وہاں پہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اچھا جی بائیس نمبر پہ ہے جی ریسکیو ایکیوپمنٹ ایویلیبل ایجی ہوسٹ یعنی کہ میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیو کر آپ نے دیکھی ہو میں نے وہاں پہ آپ کو دکھایا بھی تھا اور ایکسپلین بھی کیا تھا کہ جب فل باڈی ہارنس آپ کے ورکرز پہنتے ہیں تو اس ہوسٹ کی مذہب سے ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جا کے دیکھ لی گئے گا اب سادہ زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو ایک رسی ہوتی ہے ایک ٹرائپورٹ ہوتا ہے جب آپ کے ورکرز فل باڈی ہارنس پہن کے نیچے جاتے ہیں کنفائن سپیس میں اگر ان کیس آف ایمرجنسی کوئی بے ہوش وغیرہ ہو جاتا ہے تو ان کو پوش اینڈ پول کرنے کے لیے سوری ان کو پول کرنے کے لیے جو ہے یہ رسی وغیرہ کا ہونا لازمی ہے تو یہاں پہ بھی آپ یس لکھیں گے اگر آپ کو نہیں دی جاتی تو not apply cable پہ کلک کریں تیس نمبر پہ ہے جی fire extinguisher available at designated entry point اگر آپ کا hot work permit ہے تو آپ یہاں پہ یس لکھیں گے ورنہ not apply cable اگر cold work ہے تو آپ not apply cable لکھیں گے چوبیس نمبر پہ ہے جی stand by man continuously present during confined space entry یعنی کہ یہ بھی لازمن ہے رامکو سائٹ پہ اگر کوئی بھی بندہ ایکسیویشن میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے sorry confined space میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے تو stand by کا ہونا لازمی ہے سائٹ پہ پچیس نمبر پہ ہے جی stand by man has necessary PPE of course necessary PPE ہونے چاہیے confined space and sorry stand by man کے ساتھ میں یہاں پہ بھی آپ یس لکھیں گے چھبیس نمبر پہ ہے communication equipment for stand by man and entrance provided for example اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ کسی whistle وغیرہ میں یا کسی بہت دیدہ تنگ جگہ پہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں جائیں سے ایک دوسرے سے بات کرنا possible نہیں ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ provide کرتے ہیں walkie talkie وغیرہ اگر ایسا کوئی بھی آپ نے equipment ان کو provide کیا ہے تو yes لکھیں گے ورنہ not apply cable لکھیں گے last میں آ جاتا ہے entry log sheet available at designated entry point and used entry log sheet کیا ہوتی ہے جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس confined space entry log sheet یہ جو ہے stand by man کی responsibility ہوتی ہے اس کو fill کرنا یہاں پہ وہ badge number لکھتے ہیں entrance کا یہاں پہ نام آتا ہے time in time out time in time out جب بھی لوگ اس میں جائیں گے جو بھی بندہ confined space میں جائے گا اور confined space سے جب بھی وہ باہر آئے گا اس کا time لکھا جاتا ہے یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان کیس اگر کوئی emergency ہو جائے تو آپ کے پاس record ہونا چاہیے کہ آج کتنے آدمی تھے ہماری confined space میں اور آپ make sure کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی آدمی ہمارے confined space میں گئے تھے کام کرنے کے لیے سب ہی safely باہر آگئے ہیں یہ اس طرح سے ہماری confined space entry جو checklist ہے وہ complete ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کا issuer sign name لکھتا ہے اس کا badge number آتا ہے signature date or time اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یعنی کے work partner receiver نے جو ہے اپنی details یہاں پہ fill کرنی ہوتی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو like اور share کیجئے گا تو ملتے ہیں اس کی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ